صلاة خیر من النوم دوستو ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہوگا کہ مسلمان بخرید کے موقع پر کروڑوں جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں اور مسلمان ہر جانور کو زباہ کرتے ہیں لیکن جب مچھلی زباہ نہیں کی جاتی تو پھر یہ حلال کیسے ہوئے سائز نے غیر مسلموں کے سب سے بڑے اس سوال کا جواب دے دیا ہے اور آپ بھی اس حقیقت کو جان کر بے اختیار سبحان اللہ کے اٹھیں گے دوستو اسلام صرف مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ ہی نہیں سکھاتا بلکہ اس کے تعلیمات انتہائی مکمل اور جامع ہیں اسلام نے حلال کھانے کا حکم دیتے ہوئے حرام کھانے سے منع کیا ہے اور ایسے جانوروں کا گوشت استعمال کرنے کا حکم دیا ہے جسے اسلامی طریقے سے زباہ کیا گیا ہو غیر مسلم نہ صرف حرام گوشت استعمال کرتے ہیں بلکہ اسلام کے اس حکم کے متعلق مچھلی کی مثال پیش کرتے ہیں اور یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جب اسے زباہ نہیں کیا جاتا پھر یہ حلال کیسے ہوئی تاہم اب سائس نے اس پر ریسرچ کر کے اس سوال کا جواب بھی دے دیا ہے اور ایسا حیران کن انکشاف کیا ہے کہ آپ بھی سن کر حیران ہو جائیں گے دوستو اللہ رب العزت نے دنیا میں ہر موجود چیز بہترین انداز میں بنائی ہے اور ایسا ہی معاملہ مچھلی کے ساتھ بھی ہے ناظرین اکرام مچھلی جیسے ہی پانی سے باہر آتی ہے تو اس کے جسم میں موجود تمام خون فوراں اپنا راستہ بدل دیتا ہے اور مچھلی کے موں میں بھاگ کر ایپیکلوڈز میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے ایپیکلوڈز ان کو کہتے ہیں جو موں کے سائیڈ میں دو حصے ہوتے ہیں جو اکثر اندر سے لال لال دکھائی دیتے ہیں دوستو مچھلی کے پانی سے نکلنے کے کچھ دیر بعد ہی اس کے جسم میں موجود خون کا ایک ایک قطرہ اپیکلوڈز میں جمع ہو کر باقی گوشت کو خون سے بلکل پاک و صاف کر دیتا ہے اور اس کا گوشت خالص اور حلال ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے مچھلی زباہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی اور جس دوران مچھلی کا گوشت بنایا جاتا ہے تو اپیکلوڈز کو بھی گوشت سے نکال کر باہر پھینک دیا جاتا ہے اسلام میں جانور کو حلال کرنے کا مقصد جانور کے جسم سے خون کو مکمل طور پر باہر نکالنا اور گوشت کو خون سے پاک کرنا ہے اور یہی نہیں سائنس نے اسلام کے حلال کھانے کے حکم کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت بھی دنیا کے سامنے ظاہر کر دی ہے جسے آج کے غیر مسلم بھی جان کر حیران ہے کیونکہ جب کسی جانور کو زباہ کیا جاتا ہے تو اس کا دل اور دماغ کا رابطہ ختم نہیں ہوتا اور دل جانور کے نسو اور شریانوں میں موجود تمام خون کو باہر نکلنے تک خون کو دل پمپ کرتا رہتا ہے اور اس طرح جانور کا گوشت خون سے پاک اور حلال ہو جاتا ہے اور دوسری جانب جب کسی جانور کو غیر اسلامی طریقے سے یا جھٹکہ وغیرہ کے ساتھ حلال کیا جاتا ہے تو اس کا دل فوراں ہی دھڑکنا بند ہو جاتا ہے اور یوں جسم سے خون پورے طریقے سے باہر نہیں نکل پاتا دوستو سائنس کا ماننا ہے کہ مختلف قسم کی تمام بڑی بیماریوں کو پیدا کرنے والے جراسیم وائرس اور بیکٹریا کو پیدا کرنے کے لیے خون بہت خطرناک چیز ہے اور جب جانور کے جسم سے خون باہر نہیں ہو پاتا تو یہ گوشت کو ہی خراب کر دیتا ہے اور جب انسان اسے کھاتا ہے تو بہت سی سنگین بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے دوستو قربان جاؤں میں دین اسلام پر جس نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ کونسی چیز حلال کرنی ہے اور کونسی چیز حلال نہیں کرنی ہے دوستو آپ کو اس سوال کا جواب مل ہی گیا ہوگا کہ مسلمان مچھلی کو زباہ کیوں نہیں کرتے اس لیے کہ مچھلی کے گوشتے کے اندر خون باقی نہیں رہتا دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں کمنٹ کر کر بتائیں کہ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں میں ملتا ہوں آپ سے پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ